ناظرین اسلام علیکم احمد اللہ و برگاتہ میں آپ کا حکیم و ڈاکٹر محمد ذلفقر علی اسکری بیو ایم سمڈی میرا داخرہ نام پہلی حدراباد میں موجود ہے آج ہمارا ٹاپک اسپیشلی نو جوانوں میں پائش ایپ کے ساتھ دھاتکہ بہتے رہنا جس کو جریان کہا جاتا ہے تھوڑے گندے خیالات کی ویسے یعنی کہ کوئی گندی بات کرنے کی ویسے گندے احساست کی ویسے بیٹھے بیٹھے گندہ یعنی کہ مادہ نکلتے رہنا مادہ منویہ کے نکلتے رہنا تھوڑے احساس سے تھوڑے خیال سے کوئی منظر دیکھنی کی ویسے اس کو پری کم کہتے ہیں جس کو اردو میں زکاوہ تحس کہتے ہیں تھوڑے سے احساس پہ عورت سے بات کرنے پہ بازو بیٹنے پہ مادہ منویہ ایک دو خطرے نکل جانا اس کو پری کم یا زکاوہ تحس کہتے ہیں یا سنسٹیو پینیز بھی کہتے ہیں سنسٹیو آرگن ازو کا سنسٹیو ہو جانا جس کی ویسے ایک دو خطرے مادے کے نکل جاتے ہیں اور حالت نیند میں بہت لوگ پریشان ہے سابت کثرت احتلام احتلام بہت زیادہ ہوتا مجھے بلکہ ہفتے میں دو دفعہ احتلام ہونا نارمل ہے دو دفعہ سے زیادہ احتلام ہونا وہ بیماری ہب نارمل ہے مہرے میں اگر آٹھ دفعہ کسی کوئی حالت نیند میں مادہ نکل جاتا ہے تو بیماری نہیں مانا جاتا اگر آٹھ دفعہ سے زیادہ نکل رہا ہفتے میں دو دفعہ سے زیادہ مادہ نیند میں بہت جا رہا شادی سے پہلے تو سمجھویں بیماری ہے کثرت احتلام کہا جاتا ہے یہ خابل علاج مرض ہے یہی طرح کوئی کوئی پارٹنر کے بازو بٹنے سے پارٹنر پر فون سے بات کرنے سے یا کوئی چیز یعنی کہ کوئی منظر کوئی فہش فلم دیکھنے سے ایک دو چار خطرے نکل جا رہے ہیں تو مادہ منویہ کے اپنے جل کے تو سمجھو وہ بھی ایک بیماری ہے اس کو وہ بھی خابل علاج مرض ہے اور بڑی اجابت کو بیٹھ کے جب کیلتا ہے آدمی تو جلد یعنی کہ دو چار خطرے جل کے نکل جاتے ہیں بڑی اجابت کو بیٹھ کے اموشن کو بیٹھ کے جب کیلتا ہے تو ایک دو چار خطرے نکل جاتے ہیں مادہ منویہ کے جل کے وہ بھی ایک بیماری اقت منی کہا جاتا ہے اس کو ایسا ہی بھی جو سو پارٹنر کے ساتھ جب جو سو ہم بستری کرتے ہیں تو سیرت انزال یعنی کہ جلد انزال ہو جانا اس کو پری میچ اور ایجاکولیشن کہتے ہیں یہ بھی خابل علاج مرض ہے اس میں بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بستر میں جلد انزال کر جاتا ہے جلدی جو سو ایجاکولیٹ کرتا ہے تو یہ لوگ بھی جو سو خابل علاج ہے یہ مرض بھی یعنی کہ دھات کے جتنے امراض ہے پائیس شاہب سے دھات جاتی ہو یا سونچنے سے جاتی ہو یا نین میں حالت نین میں جاتی ہو یا پارٹنر کے ساتھ یعنی کہ ملتے خود بھی جلدی یعنی کہ مادہ نکل جاتا ہوتی ہے تمام امراض خابل علاج ہیں پریشانہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور کسی کا مادہ بہت بتا ہو جاتا ہے یہ بھی خابل علاج ہے کسی کی مادہ پتلے کے ساتھ ساتھ اس کی مقدار بھی گھڑ جاتی ہے ان تمام جو سو امراض کا الحمدللہ الحمدللہ یونانی میں کامیاب علاج ہے اسکرین پہ ہیلو نمبر دیئے گئے ہیں یہ آپ فون کر سکتے ہیں سکتے ہیں ٹیمنگ لے سکتے ہیں آپ جو سو بالمشافہ علاج کے لیے مجھے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں تب تک ازیاد دیجئے آپ کا ڈاکٹر حکیم اسکرین السلام علیکم امت اللہ علیکم